دعوت علیہ السلام وہ یہی بولتا تھا کہ بھائی اللہ تو مجھے کھانا کھلا اللہ مجھے کھلایا گا ایک دن غلطی سے کوئی گائیں کسی کی بیل تھا گائیں تھا اور اس کے گھر آ گیا صوفی کے گھر پہ وہ بیل آ گیا اس سے جلو اللہ نے بھیج دیا بیل اسے قسائے مانگے ٹوڑے کرنا شروع کر دیئے ٹوڑے کر دیئے سب حصہ بنا لیا ہے بیٹھا ہوا اتنے میں جس کی گائیں تھی وہ آ گیا اس سے بہلا کہ بھائی تم نے میرا جانور کاٹ دیا اس سے بھائی تیرا تھوڑی تھا تو اللہ نے میرے کو دیا اللہ سے مانگ رہا تھا میرے گھر پہ آ گئی بھائی یہ میرا جانور تھا بھائی اللہ نے دیا ہے اور بھائی رونا دھونا مجھ گیا تو بھائی چلو فیصلہ ہوا اب دعوت علیہ السلام کی آنے فیصلے کے لئے لے کر دعوت علیہ السلام کے بعد لے کر رہ lion دعوت علیہ السلام نے کہا کہ ان کو کہا کہ حضرات ایس ایس ہوا ہے یہ یہ معاملہ ہے میں نے کاٹھ دیا اس کو میں اللہ سے مانگتا رہا دعوتر صلی اللہ علیہ وسلم یہ صوفی ہے بچارہ غریب ہے اللہ نے تمہا بہت دیا ہے تم چھوڑو اس کو تم چھوڑو اس کو تمہا اللہ نے بہت دیا ایک جانور کا کیا ہے لیکن مجھے نے نہیں وہ حسد تھا نا قبر تھا دل میں میری چیز کیسے کھا جائے تکلیف تھی مجھے دار فیصلہ کرنا ہے انصاف چاہیے تو دعوتر صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے ہیں دربار پہ کل آ جانا دعوت علیہ السلام رات بھر اللہ سے دعا کی کہ اللہ کیا ماجرہ سو کس طرح کریں جب دیکھیں انسان سے مسئلہ حل نہیں ہے اتنے بڑے پیغمبر ہیں اتنے بڑے انصاف کرنے والے جب مسئلہ حل نہیں ہو تو اللہ سے رجوع کرنا ہے یہ انہوں نے بتایا اللہ سے رجوع کیا اللہ نے سب چیزیں جو ہے نا کھول دیئے بہرحال دوسری دن وہ لوگ آئے وہ گائیں والا بھی آیا بھولا بھائی آپ فیصلہ کریں بھولا دیکھ فیصلہ تو یہ ہے کہ اللہ نے تجھے بہت کچھ دیا ہے تو یہ جانور اس کو دے دے چھوڑ دے ماف کر دے تو جا اپنے گھر بھولتا یہ کیسا انصاف ہے آپ پیغمبروں کیسے انصاف کر رہے ہوں یہ تو غلط ہے بھولا میں بول رہا ہوں تجھے تو چلا جا تجھے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے ایک گائیں سے کیا فرق پڑتا ہے اس سے بھولا نہیں مجھے تو انصاف چاہیے تو دعوت علیہ السلام فرمائے چلو انصاف ہے تو فی تیرے سب جائدات تیرا سب مال تیرے سب غلام تیرے سب لونڈی اس کو کر دے میں فیصلہ دیتا ہوں اب وہ کپڑے پھار دیا اپنے اس نے یہ کیا انصاف ہے ہر میں تو گائیں لینا ہے تو میرے پوری جائدت چلی گئی یہ کیسا انصاف ہے رونا دھونا مچا دیا اب لوگ بیٹھے وہ بھی حیران یہ کیسا انصاف ہے کہ یہ تو سب کے سب ان کو دے رہے گائیں کے چکر میں جائدات دے رہے لونڈی دے رہے باندی دے رہے سب دے رہے بولا یہ تو نائنصاف ہی ہے رونا دھونا مچا دیا اس نے تو دعوت علیہ السلام اچھا انصاف کے بارے میں پتہ کرنا ہے بولا ہاں تو چلو میرے ساتھ اس کو پکر کے لے کر گئے بولا ایک سمندر دریہ کے پاس گئے اور دریہ کے پاس ایک درخت تھا بولا تُو نے اس کو پہچانا تُو نے اس کو پہچانا تو اس نے کہا کہ یہ کیا پہچانا یہ کون تھا درخت تھے کیا پہچانا بولا اب تجھے یاد آجا اب وہ گھبرانی لگا جب درخت اور دریہ دیکھا وہ علاقہ دیکھا گھبرانی لگا تو دعوت علیہ السلام نے بولا اب میں تجھے بتاتا ہوں کیا ماجرہ ہے سب کو بتایا کہ اس صوفی کے باپ کو اس نے قتل کیا اس کے صوفی کے باپ کے بعد نوکری کرتا تھا یہ بچارہ صوفی اس پر چھوٹا بچہ ہوتا تھا اس کے باپ کو اس نے قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد یہاں اس کا جسم سر کو دفن کر دیا اور ایک چھوڑی بھی دفن کی ہوئی ہے دیکھے کیاں سے کہا اللہ نے نظام اب وہ بولا کون سے چھوڑی کون سے کیا چیز تو پھر انہوں نے بولا اس کو کھوڑو جب کھوڑا تو ایک چھوڑی نکلی تو بولا دیکھا نکلی اور سر نکلا تو پھر بھائی کساس کا حکم تو یہی ہے وہ لے اس کا گردن کاٹو اور سب جائدت اس کو تو چھوٹی سی چیز کا جو ہے نا کیا بدلہ ملا اور یہ اللہ کا انصاف ہے تو بھائی اسی لیے حسد کرتے کرتے جو ہے نا انسان اپنے آپ کو اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے اوپر سے نیچے گرا دیتا ہے بلندی پہ ہوتا ہے اب جو ازازیل جو تھا فرش پہ تو نہیں تھا نا ارش پہ تھا تو کہاں سے نیچے آیا زمین پہ ہاں جی اور ہر کو جو نا اس کو گھدا بھی دیکھ کے بھوکتا ہے کتا بھی دیکھ کے بھوکتا ہے انسان واللہ حولہ والا قوتہ پڑتا ہے تو یہ اس کی عزت ہو گئی تو مقصد یہ کہ خاصت کے وجہ سے جو نا انسان تباہ و برباد ہو جاتا ہے